پھر ہم آتے ہیں کٹی چکر کی استطیق پر اس میں پیر کو اس پرکار سامنے پھیلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کولے سے اوپر کے حصے کو ہاف ٹویسٹ ٹورس یور رائٹ سائیڈ ایس ویلیس ٹورس یور لیفٹ سائیڈ دونوں طرف ہمیں دینا ہے سوانس بھرتے ہوئے بائیں طرف چلیں گے اور پینتالیس ڈگری پر پیچھے جھک کر کے اس پرکار سے ہتیلی ٹکا دینی ہے کہ بائیں ہتیلی کے پاس دہین ہتیلی آئے اور اس پرکار پیپل کے پتے کی طرح آکرتی ہو جائے یہاں سانس چھوڑ دینا پھر سوانس بھرتے ہوئے اسی اور جانا وہی استطیق لے لینی اور جیسے ہی پان کے پتے والی آکرتی بنے سوانس چھوڑ دینا سوانس کے اوپر پوری طرح بیٹھے رہیں گے اور بائیں یا دائیں مومنٹ کرتے سمیں ہمارے ہپس نہیں اٹھیں گے یہ خاص طور سے دھیان رکھنا ہے ایک بار دیکھئے کمر پر بھار نہیں رہے گا ہتھلی پر ویٹھ کو شیئر کر لیں گے پیر ڈھیلے کمر ڈھیلی سر ڈھیلے لٹکے ہوئے اور شوانس ایک دام نورمل سہج اس کے بعد ہم لیں گے لیٹھ کر کے کٹی چکر کی دو کریہ ہیں جس میں پیٹھ کو بھومی سے چھو دیں گے دونوں پیروں کو اس طرح سے فولڈ کر لینا کہ ایڑی ہے ہپس کے ساتھ سٹ جائیں گھٹنے آپس میں ملے ہوئے پیر کے تلوے ایک دوسرے کے نزدیک دونوں ہتے لیے سر کے نیچے اس کریہ کو کرتے سے میں ادھیان رکھنا ہے کہ کریہ کے دوران گھٹنوں کا اور پیر کا ساتھ چھوٹنا نہیں چاہیے سانس بھرتے ہوئے جانا اور چھوڑتے ہوئے واپس لوٹانا ہے یہ بھی گتیمان استطیق میں رہے گا یعنی شوانس اس میں نیرنتر چلے گا اور کریہ بھی نیرنتر ہوتی رہے گی جب گھٹنے تائینے طرف جائیں تو پیر بلکل ملے رہیں گے اور کون یہ زمین پر ہی رہیں گے کمر سے ہاف سپائرل ٹویسٹ ہونا ہے واپس سانس کو پوری گہرائی تک چھوڑ دیں پیٹ کو دب جانے دیں پھر سانس بھرتے ہوئے دوسری طرف جھکیں پیر کا ساتھ بنا رہے اور کونی نہ اٹھے پھر واپس پوروستیتی میں اس کے بعد ہم اگلی استیتی لیتے ہیں جس میں بائیں پیر کے ٹکھنے کو دہینے باجو سے اس پرکار پکڑ لیتے ہیں کہ دہینے جنگہ سے بائیں پیر کا تلوہ سٹا رہے ہیں اب یہ مومنٹ ہمیں لینا ہے کہ سانس بھرتے ہوئے اس گھٹنے کو اپوزٹ سائیڈ میں لے جانا اور واپس یہی پر لے آنا کون یہ زمین پر پہلے کی طرح سے سانس بھرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر سیدھا ہی پھیلا رہے گا اسی پرکار سے اس پیر کو سیدھا پھیلا دیں اور بائیں ہاتھ سے تہینے پیر کے ٹکھنے کو پکڑ کر کے جنگہ سے چپکا دیا جائے اور اب دہینہ گھٹنا مومنٹ کرے گا سانس بھرتے ہوئے چلنا چھوڑتے ہوئے واپس آنا سانس بھرتے ہوئے جانا چھوڑتے ہوئے واپسی سانس بھرتے ہوئے جانا گردن اپوزٹ سائیڈ میں گھومیں چھوڑتے ہوئے واپسی ایسے ہی بار بار لگاتا پھر پیر کو واپس پھیلا دیں گے بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر کے پریاتن شیتھلیم کریں گے اس کے بعد ہم لیں گے سیتو بندھاسن سیتو بندھاسن جہاں ہماری پیٹ سے اناوشک چربی کو گھٹاتا ہے پیٹ سے اناوشک چربی کو گھٹاتا ہے وہاں اس کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے ان کی پیٹ دبتی چلی جاتی ہے اور ان کو ریڈ کی وکرتی کے روگ ہو جاتے ہیں ایسے سے بچنے کے لیے یعنی پیٹ میں جو ریڈ دھستی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف چربی اکھٹی ہو جاتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس کا بہت مہتوپون یوگدان ہے پیروں کو فولڈ کر لیتے ہیں ایڑییں اس طرح سے ہپس کے پاس دونوں ہاتھوں سے پیر کے ٹکنے کو پکڑ لینا جو لوگ مٹاپے کے کارن پیر کے ٹکنے کو نہیں پکڑ پاتے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ آسان ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ جو استحتی میری پیر کے ٹکنے کو پکڑ دنے کے بعد آئے گی وہ استحتی ایک ایسے موٹے آدمی کی جو پیر کو نہیں پکڑ سکتا ہے اس کی استحتی ہاتھ زمین پہ چھو کر کے بھی وہ آ جائے گی اور ریڈ کو اسے میکسیمم کاری کرنے کا موقع ملے گا سانس بھرتے ہوئے جتنا ہو سکے سٹمک کو اونچہ اٹھانا پیٹ کو پوری طرح سے اونچہ اٹھا لینا اور پھر واپسی میں پورا سانس چھوڑنا اور پیٹ کے اس نچلے حصے کو بھی جو پرائے زمین سے اٹھا رہتا ہے اس کو بھی زمین پہ پریس ڈاؤن کرنا ایک بار دیکھیں پوری گہرائی تک سانس کو چھوڑنا ہے ہر بار بریج بنے گا سیتو بنے گا اور سیتو بندہ آسن تب ہی پورن ہوگا اس میں پیٹ کو پورا زمین سے چھونا اور پورا اوچہ اٹھانا سیتو بندہ آسن کے بعد میں ہم لیتے ہیں گتے مان پون مکتہ آسن گتے مان پون مکتہ آسن میں ان کریاؤں کو نرنتر کرتے جانا ہے جس سے کہ آپ کا جو کیلوری پروسس ہے وہ ڈسکنٹینیو نہ ہونے پائے اس میں دہینے پیر سے شروع کرتے ہیں سانس بھرتے ہوئے گھٹنا سینے کی طرف لانا اور چہرہ سانس چھوڑتے ہوئے گھٹنے کی طرف لانا سانس بھرتے ہوئے واپس ہے ایک بار دیکھیں ایک بار دیکھیں ایک بار دیکھیں ایک بار سلو پروسس میں دیکھیں سانس بھرا گھٹنا سینے کی طرف لائے سانس چھوڑ دیا سانس بھرتے ہوئے واپس اب چھوڑتے ہوئے بھرتے ہوئے واپس اب پھر چھوڑتے ہوئے بھرتے ہوئے واپس یہ پرکریہ نرنتر چلنی ہے پہلے بائیں اور دائیں اور پھر بائیں اور پھر دونوں سے ایک ساتھ اتنا کریا کرنے کے بعد میں اب آپ لیں گے دوپاد ہست چالن یعنی لیٹے لیٹے دوڑنے جیسے کریا اس کو ہم سائیکلنگ مومنٹ بھی کہہ دیتے ہیں جیسے آپ سائیکل پر پیڑل چلاتے ہیں اس پرکار سے پیڑوں سے پیڑلی ہوگا لیکن یہ دوپاد ہست چالن ہے سائیکل چلاتے ہیں ہاتھ تو نہیں چلتے آپ کے پیڑ ہی پیڑ چلتے ہیں لیکن اس قرآن میں ہاتھ اور پیڑ دونوں چلیں گے جیسے کہ آپ بڑی تیجی کے ساتھ دور رہے ہوں سوانس اس میں فری رہتا ہے لیکن مومنٹ پوری طرح سے بڑے سے بڑا راؤنڈ پیڑ سے لینے کی کوشش کرنے ہاتھ کو بھی سا سا چلائیں پیڑ کو بھی پورا بڑا چکر دینے کا پریاز کریں سوانس سہت چلتا رہیں چہرہ موچھا اٹھا رہے لیٹ جانا اور پریتن شیتھل لیں اس کے بعد ہم لیتے ہیں درود سرپاسن درود سرپاسن کے لیے پیڑوں کا آپس میں ملا لیں دہینے باجو کو موچھا اٹھائیں اور اس طرح سے کروٹ بدل لیں پیٹ کے بل ہو جائیں پیر ساپ کے دم کی طرح سے پیچھے لمبے کھچے ہوئے ہتھیلی سے کوہنی تک کا بھاگ زمین پر ماتھا زمین پر اس میں سوانس بھرتے ہوئے چہرہ اور سینہ اونچہ اٹھے گا اور سوانس چھوڑتے ہوئے واپس بھومی پر آنا ہے یہ کریا نرند تر چلنی ہے پیٹ پر کھچاؤ کمر پر دباؤ اس پوری پرکریا کے دوران مون بندھ لگا کر کے رکھنا ہے یعنی اپنے ہپس کو بھیتر کی اور سنکچت کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا دیکھا ہے گائے دیکھی ہے جب یہ ملتیاک کریا کرتے ہیں تو اپنی گودہ کو بھیتر کو سمیٹ لیتے ہیں یہ شکتی کا ستھان مانا جاتا ہے مولادھار شکتی کے اندر ہے اور اس سے ہی کنڈلینی شکتی جو ہے وہ اردگامی ہوتی ہے تو مون بندھ کو لگا لینا یعنی گودہ کھتر کو پوری طرح سے بھیتر کو سنکچت کر لینا اور پھر اس کنیا کو سنکچن میں ہی دھوڑانا سانس بھرتے وے اٹھے سانس چھوڑتے وے واپس سانس بھرتے وے اٹھے سانس چھوڑتے وے واپس اتنا کرنے کے بعد پھر بہلا سن میں آرام کرنا بہلا سن میں بچے کی طرح سے بہلا کو بھیلا چھوڑ دیں بہلا باجو اور بہلا پیر سیدھا بہلا باجو اور بہلا پیر رائے پہنگل مڑے کھوڑنے سیدھے بدن پوری طرح سے ڈھیلا سرپاسن کے بعد اب ہم لیتے ہیں پرشت پاد پرسار پرشت پاد پرسار پیٹ کی چربی کو نتیم بھاگ کی چربی کو اور جنگھاؤں سے انعوشک چربی کو ہٹانے کے لیے بہت اپیوگی آسن ہے اور اس کے لیے ہم اس پرکار کروٹ سے لیٹ جاتے ہیں کوہنی پر بجن رہتا ہے کمر کا بایاں حصہ کچا ہوا اور دائنہ حصہ دبا ہوا پیر ملکل سیدھے ہتیلی پان کے پتے کی طرح سے اس آکرتی میں بنی ہوئی سواس بھرتے ہوئے گھٹنے کو کوہنی کے پاس لانا چھوڑتے ہوئے واپس پھیلا دینا پھر بھرتے ہوئے پیر کو اونچا لیکن پیچھے کی طرف اچھالنا اور چھوڑتے ہوئے پھر واپس یہ کریہ نیرنطر چلے گی بھرنا چھوڑنا بھرنا چھوڑنا بھرنا چھوڑنا اسی پرکار آپ دوسری طرف بھی اسکریہ کو لے سکتے ہیں دونوں اور یہ ہوگا پرشتھپاد پرسار اور اس کے بعد ہم آئیں گے بلاو آسن پر پرشتھپاد پرسار آسن کے بعد ہم لیں گے بلاو آسن بلاو آسن کی وشیشتہ ہے کہ یہ کمر کو چھوٹا کرتا ہے پیٹ سے جو تین تین ٹائر بن جاتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے استمبھن شکتی کو پاورش کی شکتی کو بڑھاتا ہے اوپس تھندری ہے اور گدا سے سمبندت روگوں کو نشٹ کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری ریڈ کو نیروغ بناتا ہے جیسے جیسے مٹاپا بڑھنے لگتا ہے تیسے تیسے شریر کا سنتلن بگڑتا ہے توند آگے بڑھتی رہتی ہے پیٹھ اندر کو دھنستی چلی جاتی ہے تو ایسی بلاو آسن میں آگے کی طرف اس طرح سے پوش کرنا کہ ہماری نابی سے نیچے جو پیڑو والا حصہ ہے یہ بلکل چھوٹا ہو جائے سکڑ جائے جیسے بلاو اپنے دیفینسیو موڈ میں جس سمیں ہوتا ہے سرکشہ کے لئے جب وہ ستھتی لیتا ہے تو اس کی پیٹھوچی ہو جاتی ہے اور کمر چھوٹی سی ہو جاتی ہے اس چیز کو اس میں مشیش دھیان رکھنا ہوتا ہے پھر ستھتی سوانس بھرنا چہرہ اوچھا اٹھانا سانس بھرتے سمیں اور اوہرہ سانس چھوڑ دینا ہپس کو آگے کی طرف پش کر لینا اس طرح سے چہرہ اوچھا اٹھے سانس بھرتے ہوئے جتنا گہرا سانس چھوڑیں گے جتنا پیٹھ کو بھیتر کی اور سکوڑ جانے دیں گے اور ہپس کو آگے کی اور پش کریں گے اتنا ہی گہرا پربھاو ہوگا بلاواسن کا ایسا کرنے کے بعد پھر ہم آرام میں چلے جاتے ہیں پرسرط گرپنان کے ستھتی میں کہ پیٹ جنگاؤں کے اگیس دبا رہے اور کمر ارد چندرہ کار گول ستھتی میں مو جائے ڈھیلی چھوڑ دیں پھر کو ڈھیلہ چھوڑ دیں اور سوانس نورملی لیتے رہیں تھوڑا ریلیکس کرنے کے بعد سوانس بھرتے ہوئے سیدھے بجرہ آسن میں بیٹھ جاتے ہیں یہ بلاواسن کے بعد میں جو ہم نے کیا پرسرط گرپنان آسن اس میں کمر کا کرو ہو جانا جنگاؤں کے اگینسٹ پیٹ کا دب جانا یہ بشیش راحت دینے والا بھیاس ہے اور ریڈ کو کسی بھی پرکار کے نقصان کے رسک سے بچا لیتا ہے اس کے بعد ہم لیں گے بڑا بشیش آسن گتے مان حال آسن گتے مان حال آسن کرنے سے آپ کا چربی بہت جلدی چھٹتی ہے اور آپ اور ادھیک اتصائیت ہو جائیں گے بہتر ریزلٹ لینے کے لیے آئیے کرتے ہیں گتے مان حال آسن گتے مان حال آسن کے لیے بھومی پر لیٹ جائیں اس پرکار سے اس میں شوانس بھرتے ہوئے پیر کو اٹھانا اور شوانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو سر کی طرف لے جانا پھر سوانس بھرتے ہوئے واپس آ جانا اور سر والے حصے کو یعنی دھڑ کی حصے کو اونچہ اٹھا لینا اور پشتی مطان کی طرح سے آگے جھکتے ہوئے سانس چھوڑ دینا یہ کریہ نرنتر چلتی رہے گی یعنی گتے مان حال آسن میں ہر بار اٹھنا ہے اور لیٹنا ہے حال آسن کی استھیتی تک جانے کے لیے ایک بار دیکھیں گے اور پھر اس کو گتے مان کا مطلب ہی ہے کہ گتی کے ساتھ میں اس کریہ کو ہمیں کرنا ہے گتی کے ساتھ میں ہم گتے مان حال آسن کرتے رہیں گے تو پھر ہم مٹاپے کی درگتی سے بچے رہیں گے سوانس بھرتے ہوئے پیر اٹھائے سوانس چھوڑ دیا سوانس بھرتے ہوئے واپس ہاتھ اونچے اور پھر یہاں آ کر کہ سوانس چھوڑ دیا پھر سوانس بھرتے ہوئے لیٹ گئے اور اسی طرح سے برابر ہم اس کریہ کو دھراتے رہیں گے یہ گتی مان حال آسن ہمارے ادھرست چر بھی کوئی نہیں بلکہ پیٹ ویسٹ لائن یہاں تک کہ نتیم بھاگ اور جنگاؤں پر جو چر بھی جمع ہو گئی ہے اس کو بڑی جلدی سے ڈیلیوٹ کرتا ہے ریڈ کے فلیکسیبیلیٹی کو بڑھا کر ہمیں سواستے اور سوندریے چھرہرہ بدن دینے والے گتی مان حال آسن کے بعد اب ہم لیتے ہیں سبت پادانگوشت ناساگرس پرشاسن سبت پادانگوشت ناساگرس پرشاسن جہاں چربی کو ختم کرتا ہے وہاں مٹاپا پڑھنے کی وجہ سے جو ہرنیا جیسی بیماری ہمارے شریر میں لگ جاتی ہے اس سے بھی ہمیں نزاد دلاتا ہے تو آئیے کرتے ہیں سبت پادانگوشت ناساگرس پرشاسن چربی کو ختم کرنے کے لیے سوندریے کے وردی کے لیے اور ہرنیا روگ کے نراکرن کے لیے اس کے لیے پیٹ کے بل لڑ جاتے ہیں گتیوان حلاسن کی طرح سے ہی اور بائیں پیر کے انگوٹھے کو ناسکہ کی طرف لانا ہے ہاتھوں سے پیر کے ٹکھنے کو پکڑ لیا جائے گا اور ناسکہ کو پیر کے انگوٹھے سے چھونا سوانس بھرتے ہوئے پیر کو اٹھائیں گے اور سوانس چھوڑتے ہوئے ناسکہ کو انگوٹھے سے سپرش کریں گے سوانس بھرتے ہوئے اٹھائیا سوانس چھوڑتے ہوئے اس کو ناسکہ سے سپرش کر دیا جائے سوانس بھرتے ہوئے پیر کو اٹھائیا سوانس چھوڑتے ہوئے ناسکہ سے سپرش کیا جائے سوانس بھرتے ہوئے پھر واپس یہ پرکریا نیرانتر چلتی رہے گی اس پرکریہ کے بعد میں ہم اگلا آسن لیتے ہیں دوپاد چکر دوپاد چکر آسن ہماری آتوں کو بل پردان کرتا ہے دوپاد چکر آسن جنگہوں سے اور نتیم بھاگ سے جو اناوشک فلیش جمع ہو گیا ہے اس کو گائب کر دیتا ہے اس لیے اس آسن کو کرنا جہاں آتوں کو شکتی دیتا ہے وہی ہماری جنگہ اور نیچے کے حصے پر جتنا فلیش ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اس پرکار سے پیروں کو ساٹھ ڈگری پر اٹھا لیتے ہیں اور پورا بڑا چکر دیتے ہوئے کمر سے نیچے کے حصے کو پورا چکرہ کار گھوماتے ہیں اسی طرح سے وپرید دشا میں بھی پیر کو بڑا چکر دے کر کے اسی طرح سے گھومانا ہے پیتن شیتھلیا اس کے بعد دونوں پیروں کو پیتالیس ڈگری پر اٹھا کر کے اور دونوں پیر وپرید دشاہوں میں مومنٹ کریں گے اس طرح سے پھر اسی میں ریبرس مومنٹ پیتن شیتھلیا ایک بات دھیان رکھنی ہے جن لوگوں کو ہرنیا کی تکلیف ہو وہ اس آسن کو نہیں کرتے ہیں اب ہم لیں گے پرشچالن پرشچالن پیت کو مساج دینے کے لئے کیونکہ جتنا لوڈ جتنا سٹرین ہم نے ان ایکسسائزز میں دیا ہے اس کو ریلیز کرنے کے لئے اور ہلکا فلکا اپنے آپ کو محسوس کرنے کے لئے پرشچالن اس میں دونوں گھٹنوں کو سینے کی طرف لا کر کے نزدیک سے گرپ کر لیا جاتا ہے اور پھر سہر شانس رکھتے ہوئے چہرے کو اوچھا اٹھائے ہوئے پیت کو اس پرکار سے آگے پیچھے دونوں کی طرح سے مومنٹ دینا ہے کہ جب ہم اٹھیں تو پیر کے تلوے زمین سے چھو جائیں اور جب واپس لیٹیں تو سر کا پشلا بھاگ زمین سے چھو جائے اس میں پوری کریاؤں کے دوران ہوئی تھکان اس کریاؤں سے سنافت ہو جاتی ہے اور انت میں ہم لیتے ہیں پون بشرانتی کے لیے شواسن شواسن میں اس اپیسوڈ میں صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ شواسن کا ارث ہے پورے شریر سے اپنا نینترن چھوڑ دینا یہ جان لینا کہ آپ شریر نہیں ہیں شریر من کے آدھین ہے آپ من بھی نہیں ہیں من آپ کے آدھین ہے آپ من اور تن دونوں کے کریا کلاب کو دیکھنے والے ہیں ایسی استدھی جانتے ہوئے کیول درشتہ بھاو سے شریر کو نشکریے پڑے ہوئے دیکھنا اور گہر وشرانتی تھوڑی دیر کے لیے شریر کو دینا شواسن اپنے آپ میں ایک ستندر پرکریہ ہے جس کے لیے ان سیڈیز میں وستار سے جانکاری دی گئی ہے اس اپیسوڈ میں شواسن کی وسترط جانکاری کی آوششتہ نہیں ہے کیول ابھیاس کے بعد وشران کی استدھی تک اس کو سمجھنا پریابت ہے آئیے اب ہم لیتے ہیں کپال بھاتی اور تریبند موٹاپا یعنی جیسی سمسیہ سے نجات پانے کے لیے کی گئی ان یوگی کریہوں کا مہتو اور ادھک بڑھ جاتا ہے ان کا پربھاو بھی اور ادھک بڑھ جاتا ہے جب ہم انت میں لیتے ہیں کپال بھاتی جس کو کئی لوگ پرانیام سمجھنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں کپال بھاتی شریر شودھن کی کریہ ہے جس سے پرانیام سگم ہو جاتا ہے کپال بھاتی کپال کشیتر کو دیدی پیمان کرنے والی کریہ ہے کپال بھاتی ہمارے کپال کشیتر میں یعنی کنڈ سے اوپر کے کشیتروں میں اوستیت سمست انتہ سرابی گنتیوں کو سجیت کرنے والی کریہ ہے سشکت کرنے والی کریہ ہے اس ابھیاس میں ہم کپال بھاتی کے ساتھ ساتھ تینوں پندھوں کا بھی ابھیاس کریں گے اس سے ہمیں اپنا ادیش شگر پرابت ہو سکے گا کپال بھاتی کریہ میں کیول پریشر کے ساتھ سوانس کو چھوڑنے کے اوپر دھیان دیا جانا ہے لگاتار پریشر کے ساتھ سانس چھوڑنا اور اس سانس کے چھوٹنے سے نابی کا ہر بار سنکوچت ہونا مڑی پور چکر کا ہر بار اندولت ہو جانا اس طرح کا ابھیاس ہوتے رہنا چاہیے اپنی ایک شمتہ کے انسار پرتیک سادھک ایک سٹینڈرڈ بنا سکتا ہے کہ مجھے بیس بیس سانس کے راؤنڈ لینے ہیں یا تیس سانس کے راؤنڈ لینے ہیں یا چالیس یا پچاس سانس کے راؤنڈ لینے ہیں یہ سادھک کے شمتہ پر نرور کرتا ہے ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنانا ہے کہ اگر اس اپیسوڈ میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں چالیس بار بار کرنا ہے تو چالیس ہی بار کرنا ہے کہ نہیں سچا یہ ہے کہ ہماری یاترہ اس سٹیشن سے شروع ہوتی ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اگر کوئی وقتی دور دراز کے چھوٹے سے سٹیشن پر کھڑا ہے تو وہ شتاب دی ٹرین سے یاترہ نہیں کر سکتا اسے کسی پیسنجر ٹرین سے مکھے سٹیشن پر آنا ہوگا اور اس کے بعد وہ وہاں سے شتاب دی پکڑ سکتا ہے اسی پرکار سے آپ ابھیاس جس بھی سٹیشن سے ہیں اناوشک موٹاپا ہے سمست کریائیں پوری طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں تو وہاں سے شروع کریں گے تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے بڑھائیں گے اور پھر پورن کریائوں کو کرنے کی سٹیشن آ جائے گی جو لوگ ہردے روگی ہیں یا شواس کے روگی ہیں ایسے روگی بندوں کے ساتھ میں کپال بھاتی کا ابھیاس نہیں کرتے اس چیز کا بھی وشیج دھیان رکھا جانا چاہیے تو آئیے ایک بار کپال بھاتی کریا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بند کیسے لگانے ہیں اس کو بھی سمجھیں گے مولادھار کو سنکچت کر لینا یعنی ہماری ٹیل بون جہاں ختم ہو رہی ہے ریڈ کی ہڈی کانتیم چھوڑ جہاں آ کر کے ملتا ہے ہمارا گدا کشیتر وہاں کی مانسپیشیوں کو بھیتر کی اور سنکچت کرنا ہوتا ہے اس سمیں جب ہم کپال بھاتی میں پور نشواس کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ جیسے ہی پورا سانس چھوٹتا ہے تو مول بند کے ساتھ ساتھ پیٹ کو بھی بھیتر کی اور سمیٹ لینا ہے جتنا ہو سکے نہ بھی پیٹ کو چھو جائے اس عوستہ میں آنے کے بعد پورا نشواس کر کے تھڈی کو کنٹھ کوپ میں عوستت کر دینا ہے یہ جالندر بند ہے تو تینوں بندوں کو ایک ساتھ لگا کر کے یہ تھا سامرت رکنا اور پھر بند کو کھول کر سہجتہ میں شواس لینا اس قریہ کو کرنے سے ہماری سمست قریہیں اپنی پورنتہ کو پرابط ہوتی ہیں اور مٹاپا کی سمسچہ سے چھٹکارہ آسانی سے مل جاتا ہے آئیے ایک بار کرتے ہیں کپال بھاتی قریہ آپ اس میں پدماسن میں بیٹھ سکتے ہیں یا پدماسن سمدھائے کہ کسی بھی آسان میں پدماسن بدراسن سدھاسن گپتاسن سوستکاسن کسی بھی آسان میں بیٹھیں اور نہیں تو سخاسن میں بیٹھ جائیں پدماسن اگر نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپال بھاتی نہیں کر سکتے یا آپ پرانہ آم نہیں کر سکتے یا آپ دھیان نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ کو صرف چلنا ہے یہ مجھ سوچئے کہ ہم سوست ہو جائیں گے تب یوگا بھیاز کریں گے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم وکار مکت ہو جائیں گے تب یوگ سادنا شروع کریں گے ہم اپنا کھان پان سدھار لیں گے تب یوگا بھیاز شروع کریں گے نہیں بھاگوان کرشن کہتے ہیں کہ تم جس بھی استحتی میں ہو وہیں سے میری طرف چلنا شروع کر دیجئے مجھے آپ پرابت کر لیں گے اسی پرکار آپ جس بھی استحتی میں ہیں وہیں سے یوگا بھیاز شروع کر دیں گے تو ہم پورنتہ کی اور اوشے پہنچیں گے اس میں کوئی سنشے نہیں ہے آئیے تھہریب سے اور وشواس سے ابھیاز شروع کرتے ہیں کپال بھاتی کا اس میں صدھہ آسن میں میں بیٹھا ہوا ہوں جس میں ایڑی جنگھاؤں کے سندیستھل پر سیونی ناڑی کے اوپر لگی ہوئی ہے جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے وہ میں نے کہا کہ کسی بھی سکھ پوروک آسنیں بیٹھ جائیں جس میں آپ سٹ بونز کے اوپر ٹکے ہوئے ہوں گھٹنے آپ کے زمین کے اوپر ہوں کمر گردن اور سر ایک سیدھ میں ہو اس سستیتی میں بیٹھ کر کے آپ سکھ پوروک اس ابھیاز کو دیکھیں اور کریں سکھ پوروک دو تین سامان نشوانس لینے کے بعد ہم پھر سے اس کریا کو اسی پرکار دھوڑا سکتے ہیں ایک بار پھر سے دیکھیں شوانس چھوڑتے جانا ہر بار نا بھی کا سنکوچت ہونا ہر بار نیا سانس بھرا جائے گا ایسا ہم سوچنا کہ ایک ہی سانس کو کئی بار میں نکالنا ہے ایسے آپ پورا سانس نہیں لے پائیں گے شوانس کو پوری طرح سے ڈھنگ سے کیا جائے اور ایک بار دیکھیں اور کریں ہر راؤنڈ کے بعد میں سامان نشوانس لیں اور پھر نئے ادسا سے نئے پرکاریاں شروع کریں شوانس ہر nowhere ڈھنگ scars ٹھنگ MIKE ڈھنگ 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 موسیقی موسیقی پریہ یوگ جگیا سوہوں اب انتظار کس بات کی آپ بھی یہ تھوڑا سا پریاس کر کے موٹاپے کے ابھیشاپ سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں صدرشن شریر کے سوامی بن سکتے ہیں اللہ سمیں من پا سکتے ہیں اور وہ عدبت کارکشمتہ پا سکتے ہیں جو ایک یوگ سادھک کے بھی تر ہوتی ہے آپ اپنی پریستیتی پر آنسو مت بہائیں بلکہ یاترہ آرمب کریں سفلتہ آپ کے چرن چومے گئے